اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی یہ مشہور کتاب مشکات اس کا تفصیل سے متعلق اور ترتیب کے ساتھ ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکیں اور کم سے کم وقت میں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہو سکیں گزشتہ ہم نے مساجد کے سلسلے میں مختلف باتیں بتائیں کہ مساجد خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے یہ گھر اور تین مساجد کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ عجر و ثواب کمانے کے لیے ان تین مساجد کا خصوصی سفر کیا جا سکتا ہے مسجد حرام، مسجد اقصا اور مسجد نبوی اس کی اپنی فضیلت اس کے علاوہ باقی تمام مساجد کی حیثیت ایک جیسی ہے اگر کوئی کسی بھی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو عجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ ایک چوتھی جو مسجد ہے قبا اس کی زیلی طور پر ایک خصوصیت بیان کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہفتہواری بنیاد پر مسجد قبا جایا کرتے تھے دراصل قبا یہ ایک بستی کا نام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہاں آپ نے قیام فرمایا تھا اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو مسجد قبا اس زمانے میں قبا کی جو بستی تھی وہاں کے لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور پھر اس کے بعد باقاعدہ وہاں مسجد بنائی گئی جس کی اللہ تعالی نے بھی بڑی تعریف فرمائی لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْحِرِينَ کہ وہاں کے پاکیزہ صفت لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاک صاف رہ کر زندگی گزاریں اور جو مسجد تقوی اور پرہزگاری کی بنیاد پر بنائی گئی آپ کا حق بنتا ہے کہ اس میں آپ قیام فرمائیں اس میں عبادت کریں یعنی مسجد قبا کی بھی تعریف کی گئی اہل قبا کی بھی تعریف کی گئی ان کے تقوی پرہزگاری کی بھی تعریف کی گئی اور ان کی پاکی صفائی کی بھی تعریف کی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جایا کرتے تھے وہاں پر کہاناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یَأْتِي مَسْجِدَ قُبَا كُلَّ سَبْتٍ مَاشِئًا أَوْ رَاکِبًا فَيُسَلِّ فِيهِ رَكَعْتَئِينَ سی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری بنیاد پر وہاں جاتے چاہے وہ پیدل کیونکہ مسجد نباوی سے تقریباً یہ پونے تین میل کے فاصلے پر ہے یا کسی سواری پر اور وہاں دو رکعت ادا کیا کرتے تھے اور ایک اور حدیث میں اس کی یہ فضیلت اور برکت بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص پاک صاف ہو کر مسجد قبا جائے اور دو رکعت ادا کرے تو جیسے اس نے عمرہ ادا کیا سواب کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے برکت کے اعتبار سے تو مدینہ منورہ میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک اضافی مسجد ہے مسجد قبا جس کی یہ خصوصیت بیان کی گئی اس کے علاوہ کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس میں نماز پڑھنے کا سواب زیادہ اور دوسری میں نماز پڑھنے کا سواب کم جب سواب سب کا ایکول ہو تو عجر و سواب کی نیت سے کسی اور جگہ جانا بے مانا ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پر ایک اور نکتہ بھی ہے کہ اگر آدمی عجر و سواب کمانا چاہے تو وہ صرف تین مسجدیں ہیں جہاں سواب لینے کے لیے ایکسٹرا عجر اور ریبورڈ حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کر سکتا ہے تو اس کا خد بخد مطلب یہ نکلا سواب کی نیت اور غرص سے کسی اور جگہ جانا کوئی اقل مندی اور حکمت نہیں ہے نہ وہاں جا کر اسے کوئی ایکسٹرا سواب ملنے والا ہے اگر اس حدیث کو جو بہت ہی اتھنٹک حدیث ہے ہم اس پر غور کریں کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں پھرتے ہیں سواب لینے کے لیے عجر کی نیت سے تو آپ کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جس میں کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پر سواب کی نیت سے یہی تین جگہیں ہیں جہاں آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کوئی اور مختلف جگہوں پر آپ جائیں تاکہ وہاں جا کر زیادہ سواب کما سکیں سواب آپ کی خواہش پر نہیں ملتا سواب شریعت پر عمل کر کے آپ لے سکتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو سواب کس بات کا اب یہاں پر اس چیپٹر میں ایک اور بات کہی گئی مساجد کی بجائے خود فضیلت جنرلی کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے اللہ کے پاس یہ پسندیدہ اور محبوب جگہ ہے احب البلاد علی اللہ مساجدوہا وابغض البلاد علی اللہ اسواقوہا صحیح مسلم بہترین پسندیدہ محبوب جو مقام ہے وہ مسجد ہے اور اس کا برعکس جو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار اور مارکٹ ہے اس میں حکمت کیا ہے مساجد کو محبوب اور بازار کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے اصل میں مساجد یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی پاک صاف ہو کر طہارت کے ساتھ پہنچتا ہے ذکر و اذکار تلاوت قرآن مجید عبادت میں مصروف رہتا ہے اور وہاں پر خیر اور برکت کی باتیں ہوتی ہیں سنتا ہے تو یہ چیزیں ہر ایک اپنے اندر خیر اور برکت کا خزانہ رکھی ہوئے ہیں چاہے آپ ذکر و اذکار کے لیے مسجد میں بیٹھیں قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوں نوافل کے ساتھ یا سنت یا فرض نماز میں شامل ہوں یا کوئی دینی بات ہو رہی ہو ہر چیز میں آپ دیکھیں گے خیر ہے برکت ہے ثواب ہے اس لیے اس کو احب البلاد کہا گیا اور یہاں شیطانی ایکٹیوٹیز اور سرگرمیاں بڑی سکڑ جاتی ہے محدود ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں مارکٹ کو کیوں ناپسند کیا گیا حالانکہ ضرورتاً تو آدمی وہاں جاتا ہے جانے کی اجازت ہے مگر وہاں پر عموماً دنیا داری پھرس لالچ خیانت جھوٹ مکرو فریب لڑائی جھگڑا یہ چیزوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں مارکٹ میں بازار میں اس لیے وہاں پر شیطان زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے کم ہوتی ہیں اور بازار میں اس کی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ بازار میں آدمی کا نقطہ نظر دنیا اور اس کے اطراف گھوم رہا ہے مسجد میں آخرت اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی طرف گھومتا ہے تو وہاں شیطانی اثرات کم اور بازار میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے اس کو کہا گیا جتنی ضرورت ہے آپ بے شک جائیے فائدہ اٹھائیے اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیے کیونکہ جتنا وقت آپ کا کم گزرے گا وہ آپ کے لیے خیری ہوگا کہ آپ شر سے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے اور مساجد میں داخل ہونے کے کچھ آداب بتائے گے باوضو ہو کر آدمی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد جاتا ہے تو اس کے قدم قدم پر عجر و ثواب ہے اور جتنا وہ قدم بڑھائے گا اتنا ثواب بڑھتا جائے گا اس لیے پابندی سے جو لوگ پاک صاف ہو کر یعنی وضو کے ساتھ مسجد کے لیے روانہ ہوتے ہیں ان کو ثواب بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتا جاتا ہے مسجد نبوی سے آس پاس مختلف بستیاں تھی کچھ قریب میں اور کچھ دور میں کچھ لوگوں نے چاہا کہ ہم بھی قریب ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے کیا فرمایا کہ جہاں ہیں وہی پر تم رہو اس لیے کہ نماز کے لیے جو قدم تم اٹھا رہے ہو ایک ایک قدم پر عجر و ثواب تم کو مل رہا ہے یعنی اس کی ایک برکت ہے کہ آپ وہاں سے تیار ہو کر آتے ہیں قدم پر نیکیاں ملتی جائیں گی تو ایک فائدہ ہے آپ کا اور دوسرا مسجد میں داخل ہونے کا ایک عدب بتایا گیا دعا کہ مسجد میں آئیں تو وہی سے دعا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں کتنی پاکیزہ جگہ ہے جب مسجد میں قدم رکھیں تو پھر یہ دعا پڑھ لو کیا ہے وہ دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہ یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے چونکہ اب مسجد میں جانے کے بعد آپ عبادت کریں گے رحمت دعا کریں گے تو رحمت ذکر و عذکار کریں گے تو رحمت ہر جگہ رحمتی رحمت ہوگی تو پہلے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے تاکہ میں زیادہ فائدہ اٹھا سکوں زیادہ ثواب لے سکوں اور اسی طرح سے جب مسجد میں اپنی عبادت سے فارغ ہو جائیں باہر نکل رہے ہیں تب بھی آپ دعا پڑھ کر نکل رہے ہیں اللہم انی اسعالک من فضلک اللہم انی اسعالک من فضلک کیا معنی ہوئے اس کے کہ یا اللہ میں تیرا فضل مانگ رہا ہوں یعنی پہلے رحمت کے دروازے کھلوائے اب باہر نکل رہے ہیں روزی تلاش کرنے کے لیے کاروبار کے لیے اور دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے لیے تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح ہوتے ہیں اگر آدمی مارکٹ جائے اللہ کا فضل نہ ہو تو مارکٹ میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا اگر آپ ملازمت کرنے کے لیے جائیں اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا بھر میں جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور کرم نہ ہو تو پھر گھر والوں پر کیا برکت آئے گی اسی طرح سے آپ جو بھی کام کریں گے وہاں بھی اللہ کی طرف سے مہربانی اور فضل و کرم کی ضرورت ہوگی اس لیے آپ مسجد سے نکلتے وقت بھی یہ دعا کر رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دعائیں بتائی گئیں چاہے وہ نمازوں میں ہو چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے چلتے پھرتے ہو اس کے ترجمے سے بھی واقفیت حاصل کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں کتنی خیر اور کتنی برکت رکھی ہوئی ہے پھر مسجد پہنچ گئے اب مسجد پہنچنے کے بعد بھی کچھ آداب بتائے گئے جیسے دعا پڑھ کر آپ مسجد گئے آپ نے دیکھا کہ ابھی فرض نماز کے لیے تھوڑی دیر باقی ہے تو کیا کریں گے گپے مارتے ہوئے قیخہا حسی مزاق کرتے ہوئے بیٹھیں گے ٹائم گزارنے کے لیے کیا بھی دس منٹ باقی ہیں جماعت کے لیے نہیں ٹائم ویسٹ مت کیجئے مسجد میں اس کو ویلیول بنائیے اس کو یوسفل بنائیے کار آمد بنائیے مسجد کے وقت کو آپ تو اس کے لیے ایک عدب بتایا گیا بیٹھنے سے پہلے دو رکعات پڑھ لیا کریں اگر فرض میں شامل ہو گئے جاتے ہی براہ راست پھر تو تحییت المسجد کی ضرورت نہیں ہے یا آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی تحییت المسجد کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اتفاق سے نماز کا وہ وقت نہیں ہے آپ کسی کام سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ عدب بتایا گیا کہ پہلے دو رکعات پڑھیں یہ دو رکعات گویا مسجد میں داخل ہونے کا ایک اس کو آپ فیس کہہ لیں ٹیکس کہہ لیں آغاز اور افتتاح کہہ لیں جو بھی آپ نام پسند کریں یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعات آپ ادا کریں پھر اس کے بعد بیٹھیں گویا کہ یہ مسجد میں آنے کی آپ کی طرف سے یہ فیس ادا کی جا رہی ہے اور یہ فیس بھی اپنے فائدے کے لیے ہے فیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی فائدہ پہنچائیں نہیں اپنے نام عامال کو وزنی بنائیں گے تحییت المسجد پڑھ کر کہا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ مسجد میں جب تم داخل ہو تو دو رکعات پڑھ کر بیٹھو بیٹھنے سے پہلے دو رکعات پڑھ لو تو یہ مسجد میں بیٹھنے کا عدب بتایا گیا لیکن دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ مسجد میں گئے بیٹھ گئے مسجد میں گئے باتوں میں ادھر ادھر کے گپوں میں ویسے ہی مصروف ہو گئے لوگوں کے ساتھ مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع کریں برباد کریں قصے کہانیاں ادھر ادھر ہسی مزاق بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسے بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ مسجد کے ماحول کو بازار کا ماحول جیسا بنا دیتے ہیں اتنی باتیں اتنا قہقہ اتنی ہسی وہاں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی وہاں عبادت کرنا بھی چاہے تو وہ توجہ کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا گویا یا ہسی مزاق کرنے والے اندر بیٹھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ یعنی آدمی کا جی چاہے کہ نماز توڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے یا واپس چلا جائے اتنا شور اتنا شرابہ بعض جگہوں پر اس میں احتیاط کی ضرورت ہے مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے بعد کوئی ضروری کام کی بات چیت ہے منع نہیں کیا گیا لیکن بلا مقصد کے فضولیات میں مسجد میں وقت ضائع کرنا یہ غلط ہے اسی طرح سے مسجد کا ایک اور عدب بھی بتایا گیا اور وہ عدب کیا ہے کہ آپ مسجد میں جانے سے پہلے پاک صاف سترے ہو کر جائیں تو قرآن کریم کا بھی تو حکم ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد کہ تم مسجد میں نماز میں جانے سے پہلے زینت یعنی احتمام کرو پرپیریشن جیسے آپ کسی مہمہ کوئی معزز آدمی سے ملنے کے لیے جائیں کیا کرتے ہیں ویسے ہی گھرے لو بیڈروم کے کپڑوں سے چلے جاتے ہیں آپ نہیں آپ احتمام کرتے ہیں آپ نہائیں گے دھویں گے صاف سترے کپڑے پہنیں گے یہ کیا ہے کہ معزز آدمی سے ملاقات کے لیے جانا ہے اور اگر وہ آدمی کوئی بڑا ہو زیادہ معزز ہو وی آئی پی جس کو ہم کہتے ہیں کوئی منسٹر ہے کوئی کچھ ہے تو پھر اور زیادہ احتمام کیا جاتا ہے صرف کپڑے ہی نہیں کپڑوں میں بھی وہ کوالیٹی کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اچھی امدہ کوالیٹی کے کپڑے ہوں وہ ہم پہنیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین جو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے دربار میں جائے تو کوئی پرپیریشن نہیں کوئی تیاری نہیں ایسے لگتا ہے جیسے بستر سے اٹھے اٹھے ویسے ہی پہنچ گئے یعنی ایک دنیا کے عام آدمی کے سامنے جانے کے لیے تیاری اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کوئی پرپیریشن نہیں کوئی تیاری نہیں کیا اس کے لیے فتوے کی ضرورت ہے آپ کے اندر بھی ایک تخواہ رکھا ہوا ہے وہ تھرمومیٹر سے چک کر لیا کریں کبھی اور اسی طرح سے صفائی کا احتمام اسلام چونکہ صاف سترہ پاکیزہ دین ہے اسی لیے اسلام میں اس بات کی تعقید کی گئی کہ ایسے مواقع ایسی جگہ جہاں آدمی عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کرے یا لوگوں سے ملاقات کرے صاف سترہ ہو کر جائے یہ بھی سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس صاف سترہ ہو بال اس کے ٹھیک سے بنے ہوئے ہو مطلب ہے کہ محذب آدمی لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو وغیرہ کا بھی باقاعدہ احتمام فرمایا کرتے تھے اب دیکھئے مسجد کے آداب میں کیا بات کہی گئی کتنا ہے پاکیزہ ہمارا دین کہ من اکلا من ہاظی شجرت المنتنہ فلا یقربن مسجدنا کوئی آدمی یہ دو جو ہے نا خاص طور پر البصل والثوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن پیاز آنین اور لہسن گارلک یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے کھانے کے بعد فوری مسجد میں آنے سے آپ نے منع کیا اگر آپ اس کے بعد مسجد میں جا رہے ہوں تو پھر آپ صاف سترے ہو کر جائیں برش کر لیں مسواک کر لیں صاف سترے ہو کر پھر جائیں من اکلاہما فلا یقربن مسجدنا ابو داود کی روایت کہ کوئی یہ پیاز لہسن وغیرہ کھائے تو اسی حالت میں مسجد میں نہ آئے کیا وجہ ہے اس میں کیونکہ اس میں ایک قسم کی اسمل پیدا ہوتی ہے بدبو اور خاص طور پر جو لوگ کچھی پیاز استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے دوسروں کے لئے وہ باعی سے تکلیف ہے اسی طرح لہسن اس کے بعد بھی ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ گفتگو کریں گے دوسروں کے ساتھ تو اس کا تاثر بڑا برا پڑے گا اس لئے یہ پاکیزہ دین ہے پاکیزہ جگہ ہے ایک اچھے مقصد کے لئے آپ جا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دانت مو ساف کر کے جاؤ یعنی احتمام اور پھر اس کا ایک اور سبب بھی بتایا گیا اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا کہ جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی بدبو انسانوں کو ناگوار گزرتی ہے اسی طرح فرشتوں کا معاملہ بھی ہے تو آپ وہاں پر تو عرض و مناجات کے لئے جا رہے ہیں دعا کے لئے ذکر و عذکار کے لئے تو پھر وہاں پر تو خاص طور پر اور زیادہ احتمام کرنا چاہیے اب ذرا یہاں پر رکیے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی دعوت کی یہ احادیث ہیں جو مشکات سے آپ کو نقل کی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نام لے کر یہ دو ترکاری جو ہیں ان کا ذکر فرمایا پیاز اور لحسن کا تو آپ کا کیا خیال ہے سگریٹ پی کر ویسے ہی مسجد میں چلے جائیں یہ ٹھیک ہے اس کی بو زیادہ ناگوار ہوتی ہے یا پیاز اور لحسن کی اس لیے جو لوگ بھی جو بھی سبزی کھائیں ترکاری کھانا کچھ بھی اس کے بعد کوشش کیجئے کہ اپنے موہ صاف سترا کر کے پھر مسجد میں داخل ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو ورنہ آپ سگریٹ پی کر آئے ہیں اور آپ فرض کیجئے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہوں جو سگریٹ نہیں پیتا اس پر کیا گزرے گی اور اسی طرح آپ سجدے میں گئے آپ کو کھانسی آگئی تو آپ کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر کیا ہوگا تو یہ سب چیزیں تو کامن سنس کی ہیں اگر آپ کو اس کی عادت ہے اور آپ کو اس کی بو پسند ہے یا محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی وہ پسند ہو اور دوسروں کو بھی اس کے تکلیف نہ ہوتی ہو اس لیے اس کا احتمام چونکہ بار بار مسواق کا ذکر کیوں کیا گیا اسی صفائی کے لیے کہ مسلمان مسروں کے ساتھ گفتگو کرے باتچیت کرے اور اس کے موں سے بو آ رہی ہو تو کیا یہ اچھا اثر جائے گا دین کا مسلمانوں کا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پاکی صفائی طہارت یہ نصف دین ہے اور دوسری طرف یہ اگر حال ہو تو اس کی وجہ سے نخصان ہوگا دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی اسی طرح مسجد کے اندر ایک اور بات بتائی گئی کہ کوئی بھی گندگی وغیرہ ادھر ادھر ڈال دینا کوئی چیزیں پھینک دینا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے مسجد کے اندر حد درجہ صاف سترہ ماحول ہونا چاہیے خوشبو کا استعمال کریں مسجد میں تاکہ آنے والوں کے لیے ایک اچھا اٹموسفیر ایک اچھا ماحول ہو تاکہ عبادت وہ خوشگوار انداز سے کر سکے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں البزاق فی المسجد خطیعہ تھوک دیئے مسجد میں آپ تو یہ تھوکنا مسجد میں غلط ہے اس کے لیے جو پراپر جگہ ہے وہیں جائیے آپ وضو خانے میں اور وہاں صاف سترے ہو کر آئیے دوسروں کا خیال کیے بغیر اس طرح سے حرکت کریں گے تھوک دیں گے ادھر ادھر تو دیواریں خراب جگہ خراب دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک کراہیت تو ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو وہاں دبا دے مطلب یہ ہے کہ صاف کر دے مٹی اگر ہو یعنی اس زمانے میں مسجد کیونکہ اس کے اندر مٹی تھی اگر کوئی یہ حرکت کرتا تو اس کے لیے یہ عدب تھا کم سے کم اس کے اوپر مٹی ڈال دو تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے اس پر اور ان کو تکلیف نہ محسوس ہو اور آج کل اکثر مساجد میں چونکہ مختلف قسم کے کارپیٹ اور غالیچہ اور بعض جگہ جائے نماز وغیرہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں اگر وہاں پر آپ تھوک دیتے ہیں تو بتائیے بعد میں آنے والے کیسے نماز پڑھیں گے کتنی ان کو تکلیف ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسیس مسجد کی صفائی کا کتنا احتمام فرمایا کرتے تھے یہ بھی سنت ہے مسجد کو صاف رکھنا یہ بھی سنت ہے دیکھئے ایک مرتبہ کیا ہوا رَأَن نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نُخَامَتًا فِي الْقِبْلَةِ کسی آدمی نے قبلے کی طرف دیوار پر تھوک دیا تھا مسجد نبوی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑ گئی جب آپ کی نظر پڑھی تو آپ نے کیا کیا فَشَقَّ ذَاكَ عَلَيْهِ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حرکت گران گزری بہت جس نے بھی کیا ہوگا یہ بہت تکلیف دے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حجیب آدمی ہے کہ مسجد میں تھوک دیا اسے قبلے کی دیوار کی طرف وہ بھی حَتَّى رُوِيَ فِي وَجْهِ یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر ناغواری اور غصے کی علامتیں ظاہر ہوئیں جیسے آپ کسی چیز کو دیکھ کر ناپسند کریں تو جو علامتیں آپ کے چہرے پر ہو سکتی ہیں پھر کیا ہوا اس سنت کو بھی ذہن میں رکھئے فَقَامَ فَحَقَّهُ بِيَدِهِ صحیح بخاری کی صحیح ترین حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جا کر اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا دیکھئے نبی کا مقام مگر مسجد کا احتمام آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ صفائی کا ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے پھر آپ نے ہدایات بھی دیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسجد میں یہ مت کیا کرو اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی تھوک دے اول تو اس کو دفن کرے یا نہیں تو اگر آپ کے پاس رمال وغیرہ کوئی چیز ہو تو پھر اس میں اس کو لے لے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور آج کی اسطلاح میں بہت ایزی انڈریسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ کے جیب میں ٹیشیو پیپر ہے جو اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہو آپ وہ ٹیشیو میں لے لیں اگر کوئی ناک صاف کرنا ہے تھوک وغیرہ کبھی اتفاق سے یہ بات ہو گئی تاکہ کسی کو ناگوار بھی نہ ہو اور پھر وہ جگہ بھی خراب نہ ہو آپ وہ ٹیشیو کو اپنے جیب میں رکھ لیں جب باہر جائیں تو پھینک دیں اس کو تو مسجد بھی صاف ستری ماحول بھی صاف سترا اور پھر اس میں ایک اور نکتہ بھی جو خاص طور پر بتایا گیا قبلے کی طرف تھوکنا یہ اور بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے یہ آداب قبلہ کے بھی خلاف ہے تو مسجد کو صاف سترا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے مسجد کے ماحول کو صاف سترا بنانے کے لیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت بہت ہی محدود ہے تو انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی اگلی نشست میں وہ باقی باتیں جو ہے کور کی جائیں انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ